ہم یہ بھی سمجھنا چاہیں گے آپ سے کہ ہمیں قرآن خبر صادق دیتا ہے کہ ہر انسان پر جو مصیبت آتی ہے وہ اس کے اپنے کیے کی وجہ سے ہوتی ہے لیکن جب ہم انبیاء کرام کا معاملہ دیکھیں تو وہ تو ہر گناہ سے ہر کسی بھی غلطی سے پاک ہیں اور نہ ان سے کوئی ایسی غلطی سرزد ہوتی ہے تو ان پر جو مصیبتیں آزمائشیں آتی ہیں وہ کس بابت آتی ہیں اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ یہ بھی اچھا پوائنٹ ہے اصل میں اس میں دو چیز ہیں ایک تطہیر ہے ایک تدریج ہے یا تو تطہیر کے لیے آتی ہیں مطلب ہے کہ کسی شخص سے گناہ ہوگیا اس گناہ کی پاداش میں اس گناہ مومن بنتے ہیں کہ گناہ کو صاف کرنا مقصود ہے اس کو پاک کرنا مقصود ہے گناہ سے اللہ اس لئے اس کے اپنے ازمائش لاتے ہیں یا درجے بلند کرنے مقصود ہوتے ہیں تو درجے بلند مقصود ہوتے ہیں اس وجہ سے مسیبت آتی ہے تو ابی اکرام علیہ السلام پر گناہ کی پاداش پر تو نہیں آتی ہیں ہاں ان کے درجات بلند کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے احوال ظاہر کرتے ہیں لہذا ان پہ ازمائش آتی ہے اس ازمائش کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کے درجے ان کے ہاں بلند ہوتے ہیں اور اس بلندی ہے درجات کا نافع پیچھے امت کو بھی پہنچتا ہے امت کی پہنچتا ہے کہ ظاہر ہے کہ نبی بس وقت درجے کی انتہا کو پہنچا ہوا ہے اب وہ نفع کس کو پہنچے گا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گوئے کہ ان مقامات کا نفع امت کو پہنچے گا اور امت کے لئے کل کو وہ شافع بن جائیں گے تو اس لئے جو ہے وہ ہر ازمائش جو ہے وہ کسی عذاب کی وجہ سے نہیں ہوتی بلکہ یہ کہ بہت سی ازمائشیں جو ہے وہ درجات کی بلندی کے لیے بھی ہوتی ہیں تو انبی اکرام پر جو ازمائشیں درجات کی بلندی کے لیے ہیں بڑی شدید اور سخت ازمائشیں آتی ہیں انبی اکرام پہ تو تو وہ ظاہری بات ہے اللہ پاک ان کا اس کا متحمل بناتا ہوگا تو آتی ہیں بلکہ اور پھر اس میں بتلانا اصل امتوں کو یہ مخصود ہوتا ہے کہ انبی اکرام علیہ السلام وہ اس اشاعت دین دفاع اسلام یا جو ہے وہ قرب الہی کے لئے دیکھو کیسی کیسی مشکت تکلیف اٹھا رہے ہیں اور یہ ظاہر ہے اتنے مونچے مقام عالیہ بغیر مشکت کی ملتی نہیں کیونکہ کوئی بھی قیمتی چیز جب وہ اتنی آسانی سے ملتی نہیں ہے اب ایک ماں کو اللہ تبارک و تعالیہ بچہ دے کے آنکے ٹھنڈی کرتے ہیں ایک کتنی تکلیف اٹھاتی ہے وہ نو مینے کی تکلیف علاق ہے پھر پیدائش کی تکلیف علاق ہے اس کے بارے میں تو فرمایا کہ ماں کو جو پیدائش کی بات تکلیف ہوتی ہے اولا ساری زندگی قیامت تک بھی خدمت کرتی رہے تو اس کا عشر شیر بھی حقہ دار نہیں کر سکتی تو معلوم ہے کہ جو بھی قیمتیں اور عالی مقام ہوں گے وہ تکلیف کے بعد ہی ملیں گے اس لئے انبیاء کرام علیہ السلام کو نمونہ بنا کہ اللہ تبارک و تعالیہ ہمیں لکھت دکھلاتے ہیں کہ ہم نے بھی اگر دنیا میں کوئی درجاتی آلیہ حاصل کرنے ہیں تو مشقت اور مجاد اٹھانا پڑے گا اس کے بغیر منزلیں ملنا آسان نہیں ہے